کشتی توفاں سے گجر سکتی ہے کشتی توفاں سے گجر سکتی ہے مجھی ہوئی سماں پھر سے جل سکتی ہے حوصلہ مت ہار ہمت لکھ میرے یار تیری قسمت کبھی بھی بدل سکتی ہے یہاں دوستو محنت لگتار کرتے رہیے آپ کی قسمت جرور بدلے گی اور آپ اپنے ماتا پتا کا نام جرور روشن کریں گے تو آج اس ویڈیو میں ہم لوگ دوتیا بیشیود پاکستان کی مانگ ایوام بیکتی گت ستہگرہ سے سمبندیت پرسنوں کو آدھین کریں گے اس سے سمبندیت جو بھی پرسن بنتے ہیں ایک جام کے پوائنٹ آبیو سے بہت ہی امپورٹنٹ ہوں گے تو دیکھیں گے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو سسکرائب نہیں کیجئے پہلے پورے آپ ویڈیو کو دیکھ لیجئے لاشٹ میں اگر اچھا لگے گا تو سسکرائب کر لیجئے تو چلیے پہلا پرسن کو سٹارٹ کرتے ہیں سمیہ کو گوائے ہوئے پہلا پرسن ہے دوتیا بیشیود کا پرارمب ہوا تھا دوتیا بیشیود پرارمب ہوا تھا ایک ستمبر 1949 دوتیا بیشیود کے پرارمب کے سمیہ بھارت کا باعثراہ کون تھا لارڈ لین لیت کو دوتیا بیشیود کے سمیہ بھارت کا باعثراہ تھا لونڈ لین لیتگو باعثراہ لونڈ لین لیتگو نے دوتیا بیشیود میں بھارت کو جرمنی کے برود یود گرست راشت کب گھوشید کر دیا تو سترے اکٹوبر 1949 اس بھی کو بھارتیا بیدھان منڈل کی ساماتی کے بینا باعثراہ دوارہ بھارت کو بیشیود میں سامل کر لیے جانے کہ کارن کانگریس نے سبھی پرانتیا بیدھان منڈلوں میں 28 ماہ کے ساسن کے پسچان تیاغ پتر دے دیا کانگریس کے بیدھان منڈل میں استحفہ دیے جانے کہ کارن مسلم لیگ دوارہ مکتی دیوش اتفا دھنیواد دیوش کب منیا گیا تو اس کا انصر ہوگا 22 دسمبر 1949 کو کانگریس کے بیدھان منڈل سے استحفہ دیے جانے کہ کارن مسلم لیگ دوارہ مکتی دیوش منیا گیا تھا 22 دسمبر 1949 اس بھی کو اسے دھنیواد دیوش بھی کہا جاتا ہے دوتیا بیشیود کے سامے 22 پردھان منتری کون تھا تو بریشٹن چرچل تھے دوتیا بیشیود کے سامے 22 پردھان منتری بریشٹل چرچل تھا دوتیا بیشیود کے سامے بھارتی راستی کانگریس کی رنیتی کیا تھی تو پورن سوطانتا کا آسواسن ملنے پر بریٹین کا سہیوگ کرنا دوتیا بیشیود کے سامے بھارتی راستی کانگریس کی رنیتی کیا تھی تو پورن سوطانتا کا آسواسن ملنے پر بریٹین کا سہیوگ کرنا برس انیس سو اتیس میں مسلم لیگ کے الہواد ادھیویشن میں سرپرثم کس کے دورہ ایکل مسلم راشت کی مانگ کی گئی تھی محمد اکوال کے دورہ برس انیس سو اتیس میں مسلم لیگ کے الہواد ادھیویشن میں سرپرثم کس کے دورہ ایکل مسلم راشت کی مانگ کی گئی تھی تو محمد اکوال کے دورہ برس انیس سو اتیس میں پاکستان سردکا پریوگ سرپرثم کس کے دورہ کیا گیا چودری رحمت علی کے دورہ برس 1933 میں پاکستان سعود کا پریوک سرپرثم چودری رحمت علی کے دورہ کیا گیا تھا مارچ 1948 میں مسلم لیگ کے لاہور ادھیویشن میں اپنے دھہکچیا بھاسن کے دوران محمد علی جنہ دورہ ایک پرتک مسلم راشت کے روپ میں پاکستان کی مانگ کی گئی مارچ 1940 میں مسلم لیگ کے لاہور ادھیویشن میں اپنے دھہکچیا بھاسن کے دوران محمد علی جنہ دورہ ایک پرتک مسلم راشت کے روپ میں پاکستان کی مانگ کی گئی تو پاکستان کی مانگ کب کی گئی مارچ 1940 میں مسلم لیگ کے کس ادھیویشن میں پاکستان کی مانگ کے پرستاب کو سوکار کیا گیا لاہور ادھیویشن 1940 لاہور ادھیویشن کب ہوا تھا 1940 میں ہوا تھا پاکستان پرستاو کی روپ ریکھا کس کے دورہ تیار کی گئی سکندر حیات خان کے دورہ پاکستان پرستاو کی روپ ریکھا کس کے دورہ تیار کی گئی سکندر حیات خان کے دورہ مسلم لیگ دورہ پاکستان دیوست کم منع گیا 23 مارچ 1943 کو مسلم لیگ دورہ پاکستان دیوست کم منع گیا 23 مارچ 1943 کو اگلا پرسن ہے بیٹین دورہ اگست پرستاب کا پرستود کیا گیا آٹھ اگست انیسو چالیس کو بیٹین دورہ اگست پرستاب کا پرستود کیا گیا آٹھ اگست انیسو چالیس کو کانگریس کا سہیوگ پرابط کرنے کے ادیس سے بائسرائے لین لیتگو کے دورہ آٹھ اگست انیسو چالیس کو ایک پرستاب پرستود کیا گیا جسے اگست پرستاب کے نام سے جنا جاتا ہے اس پرستاب کو کانگریس دورہ ویسوکار کر دیا گیا تھا کانگریس کا صحیح پرات کرنے کے ادیس سے بائس رائے لن لیتگو کے دورہ آٹھ اگرس 1940 کو ایک پرستاب پرستوط کیا گیا جسے اگرس پرستاب کے نام سے جنا جاتا ہے اس پرستاب کو کانگریس دورہ اوشکار کر دیا گیا تھا اگلا پرسن ہے بیکتی گت ستیگرہ کا پرارم کب کیا گیا تھا 17 اکٹوبر 1940 کو بیکتی گت ستیگرہ کا پرارم 17 اکٹوبر 1940 کو کیا گیا تھا بیکتی گت ستیگرہ کے پرارم کیے جانے کا امول او دیس کیا تھا اگرس پرستاب تدھا بھارت کو دوتی عبیس یود میں سامل کیے جانے کا بیرود بیکتی گت ستیگرہ کے پرارم کیے جانے کا امول او دیس کیا تھا اگرس پرستاب تدھا بھارت کو دوتی عبیس یود میں سامل کیے جانے کا بیرود مہتما گاندھی دورہ 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 مہت مہتبانگانی دورہ بیکتیگت ستیگرہ آندولن کے لیے دوتیا ستیگرہ ہی جب احلال نہرو کو چنا گیا تھا نہرو ایک براشت بھاکت ہے جبکہ جنہ ایک راجنیتیگ ہے یا کتن کس کا ہے محمد اکوال کا ہے نہرو ایک راشت بھاکت ہے جبکہ جنہ ایک راجنیتیگ ہے یہ محمد اکوال کے دورہ کہا گیا تھا اب ہے مہتپون گھٹنا کرم ایوہ اسے سمبندیت گورنر جنرل سائیمن کمیشن کے سمیں لورڈ ایرون تھا سمپردائیق پنچون لورڈ بیلنگٹن سمپردائیق پنچون لورڈ بیلنگٹن اگست پرستاب کے سمیں بھارت کا باعث رائے لینل لیتگو تھا کریس میشن کے سمیں بھارت کا باعث رائے لینل لیتگو تھا اگست پرستاب اور کریس میشن کے سمیں بھارت کا باعث رائے لینل لیتگو تھا بیویل یوجنہ لورڈ بیویل بیویل یوجنہ لورڈ بیویل اگلا پرسن ہے cabinet mission کے سمیں لارڈ بیویل ہی تھا اور مانٹ ویٹن یوزنہ لارڈ مانٹ ویٹن والکن پلان لارڈ مانٹ ویٹن والکن پلان لارڈ مانٹ ویٹن اب ہے اس ٹوپیک کا انتیم پرسن سربودے سبد کا پڑی ہو سرب پرثم مہتمہ گاندھی دورہ کیا گیا تھا تو تھا سربودے سماج کی اشتھاپنا بینوبہ بھاوے دورہ کی گئی تھی سربودے سبد کی اشتھاپنا سربودے سبد کا پڑی ہو مہتمہ گاندھی دورہ اور سربودے سماج کی اشتھاپنا بینوبہ بھاوے کے دورہ کیا گیا تھا تو اس ویڈیو میں اب اتنا ہی اب پھر ملتے ہیں نیسٹ ٹوپیک کے ساتھ نیسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے نمسکار جائے ہند ویڈیو اچھا لگا تو لائک کیجئے اچھا نہیں لگا تو ڈس لائک کر سکتے ہیں ساتھ میں قارن جرور بتے گیے گا کیوں نہیں اچھا لگا اب چینل پر نئے ہیں تو چینل کو اب سسکرائب نیسٹ ویڈیو سے کر لیجئے یا چینل آپ کے لئے آپ کے سکسس میں بہت نحتپون یوگدان دے گی اور آپ کو ایک سرکاری جواب دلا کے رہے گی تو چلیے ملتے ہیں پھر جائے ہند جائے بھارات بندے مہترم ملتے ہیں پھر جائے